اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والموسلین وعلیٰ لطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملع من القوم فرعون انہا هذا لساحر علیم صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج کی پانچویں آیت کی تلاوت کے شرف میں نے حاصل کیا جو سورہ مبارک آعراف کی آیت نمبر ایک سو نو ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا حقیقتاً یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے اجزان محترم اگر انسان کے دل میں یقین نہ ہو تو اس پر کسی کی بات کا اثر نہیں ہوتا چاہے کوئی اس کو نبی نصیحت کا رہا ہو یا امام نصیحت کا رہا ہو اس ویعے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل میں یقین پیدا کرے سراد چھے آخرت پر یقین بہت ضروری ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات دو تچاہ میں خدا انجا عالم کا اشاد ہے حدر للمتقین وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ قرآن متقیوں کے لئے ہدایت ہے اور متقین وہ ہیں جو وزر قیامت پر یقین رکھتے ہیں آخرت پر یقین اہل ایمان کی پہچان ہے جیسا کہ سورہ نمل کے آیت دو اور تین میں اشاد ہوتا ہے قرآن مومنین کے لئے وسیلِ بشارت اور ہدایت ہے اور مومنین وہی لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة عدا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں روز آخرت پر یقین نیک لوگوں کی پہچان ہے جیسا کہ سورہ لقمان کی آیات ایک تچاہ میں اشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات والکتاب الحکیم حدا ورحمت للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویتون الزکاة وهم بالآخرت ہم یقینون یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں جو ہدایت کا ذریعہ اور نیکوکاروں کیلئے رحمت ہے یہی لوگ نماز قائم کرتے زکاة دیتے اور آخرت کے دن پر یقین اکتے ہیں یقین کی تین قسمیں بتائی گئی ہیں جیسا کہ سورہ تقاسو کی آیات پانچ تا سات میں اشاد قدرت ہے دیکھو اگر تمہیں انقیم آخرت کا علم حاصل ہو جائے تو تم جہنم کو دیکھ لوگے اور جب اس میں جا کر دیکھ لوگے تو تمہیں پورا پورا یقین حاصل ہو جائے گا یقین کی نشانیاں ہیں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ غورل ہے حکم کی حدیث ہے دس ازار نو سو ستر اس کا نمبر ہے تین چیزوں کے ذریعے انسان کے یقین کا استطلال کیا جا سکتا ہے تمناوں میں کمی عمل میں خلوص اور دنیا کی طرف مائل نہ ہونا یقین ختم ہونے کا عامل مولا علیہ السلام فرماتے ہیں غورل حکم کی حدیث ہے چار ازار آٹھ سو اناسی اس کا نمبر ہے مولا فرماتے ہیں مال کی محبت دین کو کمزور اور یقین کو ختم کر دیتی ہے یقین کا نمونہ مولا علیہ السلام کے حدیث ہے غورل حکم جو کتاب ہے اس میں حدیث نمبر ہے ساتھ ازار سنتر مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر پردے ہٹا لیے جائیں پھر بھی میری یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اثار یقین کے بارے میں مولا علیہ السلام کا اشاد ہے غورل حکم کی حدیث ہے چار ازار دو سو چھاسی مولا فرماتے ہیں یقین رکھنے والے آدمی کا اصلحہ مسئبتوں پر صبر کرنا اور رہت و سکون میں شکر پروردگار ہے توقع کے سسلے میں مولا علیہ السلام کا اشاد ہے یہ بھی غورل حکم کی حدیث ہے چار ازار دو سو چھاسی اس کا نمبر ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں توقع سے کمال یقین کا استدلال ہوگا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علیہ شرف الانبیاء والمسلین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ